پیل سٹڈیز آف کلچرز اینڈ سسائیٹیز پیل سٹڈیز جو ہیں یہ کسی کلچر کے معاشرے کے نیچرل سیٹنگز میں جو ان کا عام روز مرہ میں جہاں نیچرلی کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ کی جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہو رہے بےہیوئر وہ اسی طرح نظر آئے اور آپ کو اسی طرح سٹڈی کر سکیں یہ لوگوں کے بارے میں قوموں کے بارے میں کلچرز کے بارے میں نیچرل انوائرمنٹ کے بارے میں جو ہیں ہم فیل سٹڈی کرتے ہیں کیونکہ فیل کو لیب میں یا آنسر کرنے کے لیے کوئیسٹنیز میں نہیں ڈالا جا سکتا وہ پوری ایک دنیا ہے تو ان کو ابزرف کرنے کر کے ڈیٹا کلیک کیا جاتا ہے اس میں لیب ایکسپیریمنٹ یا سروے انوالو نہیں ہوتا یہ کوالیٹیٹیو ریسرچ میتھرڈ ہے یہ انٹرپریٹیو فریمورک کے لیے سٹوٹیبل ہے سائنٹفک میتھرڈ سے زیادہ انٹرپریٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کا کس طرح سے سمجھ رہے ہیں اس کی ترجمانی کیسے کر رہے ہیں اس کو کیا معنی دے رہے ہیں اس کی وضاحت اس کے معنی سمجھ رہے ہیں تو کنڈک فیلڈ ورک اور فیلڈ ریسرچ اکراس کلچرز ڈیفرنٹ کلچرز آپ کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اس کلچر میں جا کے اس میں سٹیپ ان کریں وہاں پہ موجود ہوں اور بڑی اوبجیکٹیو لی بڑا بغیر کسی تاثب اور باعث کے جو ہو رہے ہیں اسے دیکھیں اور پھر اس کو اس کی طرح ریکارڈ کریں نئی انوائرمنٹ میں نئے محول میں اس میں ابزرف کریں پارٹی سپیٹ کر کے بھی ہو سکتا ہے اور اس دنیا کو پیریس کریں جس میں یہ ہو رہا ہے آپ کو جو دو تصویریں نظر آئیں گی وہ ذاتی طور پر میری اوبزرویشن ہے اور میں نے ایک ریسرچ میں اور ریپورٹ کے طور پر پیش بھی کی جس سیٹنگ میں یہ ہوئی تھی سیٹنگ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لیکن بارال یہ ایک اوبزرویشن تھی ایک کراس کلچرل سائکولوجس کی کیونکہ کلچر اداروں کے بھی فرق ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو کلیش نظر آ رہے ہیں اس میں دو ڈیفرنٹ ریجنز اور ایتنک آئیڈنٹی کے ٹوڈنٹس ہیں تو وہ بھی دو ڈیفرنٹ ریجنز سے آئے ہیں پاکستان کے ان کی تصادم کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ کا دشمن ترحدوں پار سے آگیا ہے وہ ہمارے اندر رہنے والے دو لوگوں میں کوئی اختلاف ہوا ہے یہ ایک اوبزرویشن جو فیلڈ سٹڈی ہے یہ جہاں کوئی رہتا ہے وہیں پہ کی جاتی ہے لیفٹ کی جو آپ کو نظر آئے گی وہ ایکچولی بلیک لائفز میٹر کی موومنٹ ہے جو امریکہ میں چلی تھی اور رائٹ ہینڈ پہ جو آپ کو نظر آئے گی وہ لاہور میں ہر سال ہونے والا ایک ایونٹ ہے جو اب روز بروز ہر سال پہلے سے زیادہ ہیلک کے اور شدت سے منایا جا رہا ہے اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں گاؤں کے لوگ مزدور کسان عورتیں مرد پڑے لکھے جاہل گھروں میں کام کرنے والی عورتیں مزدور عورتیں مرد تو اس کی صرف observation ہے فیلڈ سٹڈی ہے میری اپنی ذاتی اس میں کوئی بھی رائے شامل نہیں ہے ایزا ریسٹرچر ہم بلیک لائفز موومنٹ کو دیکھ رہے ہیں یا لاہور کے عورت مارچ کو دیکھ رہے ہیں یا کراچی کے عورت مارچ کو دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھ سے ضرور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی ماحول میں کرنا ہے یہ optimal best طریقہ ہے کہ لوگ کیسے بہیو کرتے ہیں مختلف کلچرز میں اس کو سمجھنے کا یہ hospital بھی ہو سکتا ہے shelter home بھی ہو سکتا ہے کوئی کسی tribal یا قبائلی علاقے کا village بھی ہو سکتا ہے کافی شاپ بھی ہو سکتی ہے کوئی ساحل سمندر پہ کوئی بڑی اچھی hotel ہو سکتا ہے airport ہو سکتا ہے mall ہو سکتا ہے behavior دیکھنا ہے تو وہیں جانا پڑتا ہے جہاں کا behavior دیکھنا ہو یہ بہت یہ اس کے لیے اتنا useful نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پھر اس کے لیے آگے اگلا step ہوتا ہے اب یہ دونوں طرف جو ایک observation ہے میری left کو کینیڈا کے ایک شہر میں لوگ امن کے نام کے اوپر شما چلا کے دیے چلا کے اور پانی میں ڈال رہے ہیں شہر کے سینٹر میں یہ کیلگری کا سین ہے اور وہ دن کیا تھا جس دن انہیں امن کی شما جلانے پڑے یہ وہ دن تھا جس دن جیپان پہ امریکہ نے ایٹم بام گرایا تھا تو جیپنیز لوگ بھی ہیں لیکن اور بھی ہر کلٹر کے لوگ ہیں جو یاد کر رہے ہیں کہ اس دن دنیا پہ کتنا بڑا ظلم ایک بڑی ریاست نے سپر پاور نے کیا تھا جس کے اثرات آج تک جیپانی قوم برداشت کر رہی ہے رائٹ کو بھی ایک امنی کی کوشش ہے اور یہ آپ کو طالبات نظر آ رہی ہیں ہماری ایک بڑی پبلک یونیورسٹی کی جو اس کی وجہ سے یہ کرنے نکلی ہے انہوں نے وہ اپزرف کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نفتیات کے سٹوڈنٹ ہیں ہم ایک اس طرح کا ایکشن کرتی ہیں تو میری جو فیل سٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ جاریت لڑائی فائٹ تصادم ہوا اور پھر اس کے اوپر لوگوں نے کس طرح ریسپانس دی رییکٹ کیا کر کے گھر کو چلے گئے یا کچھ اور کرنے کا سوچا اکراس کلٹرل سائکولوجسٹ جو ہے وہ ایتنوگراپک سٹڈی بھی کرتا ہے وہ سٹڈی کرتا ہے اور ڈسکرائب کرتا ہے رسم مختلف کلچرز اور کمیونٹیز کی اس کے علاوہ یہ گروپ آف لوگوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سے لوگ مل کے کریں اور ایک شخص بھی یہ کر سکتا ہے وہ ایک انسان کو بھی سٹڈی کر سکتا ہے اور وہ کسی گروپ کو بھی سٹڈی کر سکتا ہے فیلڈ ریسرچ کلٹرل سائکولوجی میں ایک بہت تھی ڈیورسٹ رینج آف سوشل ریسرچ میتھڈ کو ظاہر کرتا ہے اس میں ڈائریکٹ آپزیویشن بھی ہوتی ہے لیمیٹڈ پارٹیسیپیشن ناپستانی لیتے اس میں ڈاکیومنٹس کو بھی انیلائز کر سکتے ہیں ان فارمل انٹرویوز بھی کر سکتے ہیں سرویز بھی کر سکتے ہیں اب یہ بھی فیلڈ میں ہے یہ جپان کا ایک شہر ہے کوئیوٹو جہاں دنیا میں امن کی کوششوں کی وجہ سے ایک کچھ امریکی خواتین تھی انہوں نے کہا یہاں تو صرف لڑائیاں ہو رہی ہیں دنیا میں وار ہو رہی ہے مختلف مذہب کے لوگ اکٹھے ہیں اور ایک پرسکون جگہ یعنی کوئیوٹو میں جو ایک سیکریٹ سپیچول سینٹر ہے جپان کا وہاں پہ اور اس میں آپ کو تمام مذہب کے تمام نسل کے لوگ نظر آ رہے ہیں تو ہم اسی میں جاتے ہیں جہاں پہ ہو رہا ہو فیلڈ ریسرچ کلچرل سائکالوجی میں جیسا میں نے کہا وہیں جاتی ہے اب یہ جو بچے ہیں انہوں نے یوں این میں ایک اپنے پروجیکٹ کا پرائز ڈیتا ہے ان کے اندر کیا کانفیڈنس ٹمک ٹمک آتی ہے